اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ ما سبق والفاتح اللہ من غلق علم علم الحق بلحق عبدالقاسم محمد وآہل بیت والدیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الوجس وطاہرہم تطہیرا وآہل بیت والسلام علی سید الانبیاء وآہل بیت والسلام علی سید الانبیاء وآہل بیت والسلام علی سید الانبیاء اما آباد قال سبحانه و تعالی في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالذی ارتلا رفو لہو بالخدا و دین الحق ویظہرہو والدین قل و لا کرہ المشرقون سرواد بلاللہ کافی عداد میں آپ حضرات موجود ہیں درود آل محمد پر بھیجنا کائنات کی وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ ہمارے آئمہ کا قول ہے کہ درود ایک دعا ہے اور ایسی دعا ہے کہ مشرق بھی طلب کرے تو اللہ قبول کرتا ایک ملکِ باب آزِ بلند سلام پر لے محمد علیہ صلی اللہ علیہ خداوند عالم سید قومین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ارچنیل قدر عبادت کو اپنی باردام شخص قبولیت جتنے مومنینوں مومنات شیعہ سنی آشکان حسین اس عبادت میں شریک ہیں کریم بھی بھی ساروں کو آجل عطا فرمائے ساروں کے گھروں کو آباد رکھے حاضی محمد حنیب بھٹی کے درجات بلند کریں چودری عرشد علی بھٹی محمود علی بھٹی کے درجات بلند فرمائے سارے مل کے دل سے آمین فرمائے کہ اللہ بھائی رحمت کو اس عظیم و شان ازاداری کے انعقاد کا بہترین آجل عطا فرم یہ ایک گاؤں ہے اس میں یہ اشرا محرم ہے لیکن میں نمبر پہ عرض خدمت کر رہا ہوں آل محمد کو دواح بنا کے کہ اس عظیم و شہرت اللہ نے پوری دنیا میں پھرمائے جتنا یہاں کے لیے لوگ پوچھتے ہیں اتنا کسی اور جدر کے لیے نہیں کیونکہ وہ صرف خلوص کو قبول کر اور خلوص کا مطلب ہوتا ہے خالص اور خالص کا مطلب ہوتا ہے جس میں ملاوت نہ ہو علی سے محبت بھی خالص لوگ کرتے ہیں جن کی ولدیتوں میں ملاوتیں ہو انہیں نہیں معلوم اللہ علیہ خیال ہے اس لیے میں نے کل عرض کیا کہ میرے بادشاہ کی جو عزت اور عظمت ہے جو بلندی اور بالیدگی ہے پانچ اہتے ہیں قرآن میں جو ہدایت کے لیے اللہ نے بنائے خلافت نبوت رسالت انامت دلائت یہ سارے عہدے چھوٹے ہیں دلائت سب سے بڑا عہدہ ہے دلائت آپ سمجھ گئے جو عام طور پر پورا سال مجلس سے نہیں سنتے محرم کے صدقے میں آتے ہیں انہیں بھی سمجھانا واضح ہے اللہ خلیفہ بناتا ہے خود خلیفہ نبی اللہ رسولی بھیزتا ہے خود رسولی نہیں اللہ نبی بناتا ہے خود نبی نبی اللہ امام بناتا ہے خود امام نبی لیکن پہلا جلی اللہ ہے بس میں پہلا ولی اللہ ہے دوسرا ولی رسول ہے تیسرا ولی علی ہے انما ولیشکم اللہ تحقیق تمہارا پہلا ولی اللہ ہے ونسولہ ہوا دوسرا اس کا نسول ہے لوگ کہتے ہیں تم علی کو کتنا پر حادرتے ہو میں نے کہا کیسے کوئی تعلیم پیش کرو تمہیں کہسے پتہ صلاح کہ ہم ابو طالب کے بیٹے علی کو پر حادتے ہیں انہوں نے کہا جی پہلے پہلے کلمے میں میں نے کہا جی دلیل کوئی کہا اللہ کے لیے چھوٹا سا آپ کہتے ہیں مختصر سا لا الہ این نبی کے لیے چھوٹا سا کہتے ہیں محمد الرسول علی کی باری آتیہ پتنیتن شیعوں کیا ہو جاتا ہے علی والی والی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فضل اتنا لنبا ہوں میں نے کہا تُو نے قرآن پڑھا ہے سنجھا نہیں قرآن پلاوتوں کے لیے نہیں آیا قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے جو میں رات کی روٹیاں لے لے کے تیری مد ماری گئی اللہ نے اپنے لیے قرآن میں کہا اننا ولی جب اللہ چھوٹا سا نبی کے لیے کہا وے رسول اللہ چھوٹا سا علی کی باری آتیہ پتنی اللہ و خلیفہ ہو گیا واللہی نا آمین اللہ و خلیفہ بلا فضل اتنا لہتنا لکھا تھا وہ ہم را کے ان اللہ سے پوچھ وہ علی کے فضائے لکھر اللہ و خلیفہ بلا فضل اور شہبانی پھر آپ نعرہ میں پڑھاتے ہیں نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ دیتے ہیں کیا بات ہے احضاء احضاء کرو گو کہنا پڑتا ہے نعرہ تکبیر اللہ احضاء کرو گو احضاء کرو گو نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر اللہ علیہ دبی خالق ہے اچانک ہو مقرب نعرہ نعرہ عزارت یا رسول نعرہ ہاں 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 اللہ کا نام آہستہ رسول کا نام آہستہ علی کا نام آئے تم میں قرآن پا جاتا ہے میں نے کہا نہ میں مکرا ہوں نہ میں نے انخار کیا ہے نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ چاہئے یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں کہ نبی آہستہ چاہئے یا علی اونچہ کہتے ہیں کہ نبی اونچہ چاہئے اگر مقابلہ ہوتا پہ تاغید کے من کرش ہے تو اللہ اکبر اونچہ کے دھتے ہیں اگر مقابلہ ہوتا رسول کے من کرش ہے تو یا رسول اللہ اونچہ کے دھتے ہیں کیا کرے مقابلہ convenient ہے اللہ کو جاندہ کوئی نہیں تھا محمد کی ماندہ کوئی نہیں تھا اللہ کو جاندہ کوئی نہیں تھا محمد کی ماندہ کوئی نہیں تھا صحابہ اکرام سے فرمایا مرحب دنگا رہا مین میں سے کچھ جبانوں نے کہا اوہی بڑا ظالم یا رسول اللہ تین اٹھا نال دے و ناستہ کر دے کدھر ہے نفیر کا سرکار نے فرما مجھے اور سنر لے کئی جبان سار کھو جا رہی کرتے ہیں روز لڑائی سرکار ہم سے نہیں لڑا جاتا حضور نے فرما جو جو ہے میرے ساتھ آئے گا اسے ایک ایک اونٹ سونے کے لکھر لو پانچ پانچ اونٹ خجوروں کے لکھر ہوئے ہیں چاندی کہیں صاحب کو ہی نہیں کپڑا لکھا بھی بڑا ایک بزار بھی نہیں خدمت کی ٹھیک ہے چلتے ہیں لفظ کہہ رہا ہوں اشارہ کہہ رہا ہوں کرمین صاحب لفظ کہہ رہا ہوں آخری بندے رکھتے ہو جو جوان میں اوٹ کے ہامی پھری پہچ بندوں نے اس کی کمیز میں ہاتھ دروا شہمت کے لیچے مٹھائے پتہ ہی وہاں مرحب رہتا ہے یہ بُدھا بڑا سمجھ جاؤں تھا موڑ کے گئے دے تو سونے سفال لڑے گا تو وہی جو ہمیشہ لڑ کر رہتا ہے تو سونے سکھا لڑے گا وہی جو ہمیشہ لڑ کر رہتا ہے اگرے در خونچ کرنے کر رہا ہوں خود ہی بوجھ گئے بہادر اتنی جنگوں میں رہے کسی میں بھی زخمی نہیں جیسے وہاں لہنے ہوں وہاں لڑتا ہے جوان چھٹوں کے پہنچ گئے چلے پیمبر نے علی کے کندے پہ ہاتھ رکھو مسکر آکے فرما خیال لکھنا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لی لسکر اسلام کے دل پہتھ گئے علی خیال لکھے کدھر فرما مدینہ ہاں 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 یہ لسکر واپس آتا تھا نا مصطفیٰ جی فوج کا رسلے میں بستی اور سنکل کے بندے پوچھتے تھے کیس کی فوج ہے بندے کے لئے محمد کی فتح کر کے واپس آلیں ایک میرے کندے نے پوچھا ایک میں علی بھی ہے ساتھ والے پچھنے کے گئے تھے علی ہے تو ماں پس آلیں علی ہے تو پیچھارے ماں پس آلیں علی مدینہ رہے گا چہرے اتر گئے ساروں نے اسی باپ ہے تو گھر کے دیکھ رہاں پوچھے گا دیتا ہے تجھے مرحب سننا کچھا نہیں ملتا ہے تو بڑی بات ہے دونی پیار ہوئے مجبوراں چل پڑتا ہے راستے کے جہاں پڑاؤ پڑتا حضور کے پاس آنکے بیٹھتے پکی بات ہے علی نہیں ہے یہ لو حضور پوچھتے کیوں ویسے میں لڑنا ہے ناظر گار مرحب نہ جیہا 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 مرحب نہ الاسل رہا ہے ٹھیک ہے پاگر مرحب نہ مرحب نہ میں خیبر کی بھردی میں پہنچا ہوں خیبر کے قلعے سے سطرہ یہودی باہر لگے ارادہ مصطفیٰ نے فرمات جی طرح تو برطان کی ہے کلمہ پڑھو یا جانگی ارادہ ارادہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعوی کیا فرمادہ دعوی کیا میں نبی ہوں جس کو یہ سطر سمجھ آئی اسے پتہ چلنے میں بھی خیبر کیا ہے یہ اصلی سطر ہے خیبر کی اور کہا ہمارا موسیٰ بھی نبی تھا وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا ہونے کو ہونے سے پہلے بتاتا تھا تو اگر سجا نبی ہے تو کچھ پیشین گوئی کر جانگے ابھی ہوئی نہیں ہو نہیں ہے بتا کون جیتے تھا آقا نے فرمایا جان ہوگی چالیش میں دن میں فتح باؤں خالی خیبر فتح نہیں کرنا تھا محمد کی صداقت کو بچا رہا تھا اب لیجیے جناب بزرگوں سے تھوڑی دیر ماں تھی بیٹھ سے بہتر جانتے ہیں میں نے چھوٹے بچوں سے باتیں کرنی یہ جو ہمارا کال ہے یہ جو ہمارے مستقبل کے ازادار ہیں انہیں بتا چلے کہ ہوا کیا انہیں کی زبان میں سادہ کر کے سمجھانا چاہتا ہے انتالیس دن رشوت چلتی ہے نہ انہیں کو چھوہا نہ انہیں کو چھوہا ایک بھی شہید نہ ہوا نہ مارا نہ مرے چھوٹا سا بلاس لگانے کی زبان بھی پیش نہیں آئی نہ کسی کو بے ہوشی چڑھی مکمین جاتے تھے مکمین واپس آ جاتے تھے بیغیتی یہ تھی کہ چالیس دن تسی طرح سے گزر جائے آپ کی بلا میں ایک سکرائٹس کرتا ہوں آج میں مخاضر کر کے پھنیس دن اللہ یعنی علیہ السلام جب بردی رکھے ہو دیگی کر دیگا لگو سکرائے تو رکھے ہو بچہ چاہتا ہوں بہت کبھی ساڑا تینکہ مجلس کے النار ہوتا ہے میں زیادہ دیر پرنے چاہتا ہوں زیادہ سا جائدہ پرنے چاہتا ہوں ساڑا دیو طرح چاہتا ہوں اگر بیس مین نکمہ ہو اور میچ عمروں کو ہو تو سمجھدار کھلاری نکمہ بیٹس مین کو آئیت نہیں کرتے آمر ضائع ہو رہے ہیں نا یہ آئیٹ ہو گیا تو کوئی اچھا کھلاری آ جائے گی انہوں نے بھی اینڈ کا کوئی نہیں مارا لگے رہو انہوں نے بھی سپیٹوں کی ہٹ کر دی موٹل میں تھے کیمرے لگا کے سپیٹیں ناپ دے لوگ موٹل میں پولس کو چیلنج ہے بجرگوں کی سپیٹیں ناپ کے دکھائیں علم لے کے دروازے کے لیچے پہنچنا اوپر سے کھڑگی کھلنی منحب نے اتنا بڑا مو نہیں کالنا نیچے سے جوان میں نعرہ مارنا اللہ 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 هلنگ اللہ بھی رہ گئے بس میں ہی آنوں ہاں جائے خدمت دوں گے انتالیس سین بزرگے میں بسوئی انتالیس سین بزرگے آمر آنچالیس رنزو دوشو ساری دیم شفر میں آئیت شفر میں آئیت انتالیس میں دنکھ میں آتا ہی یہودی عورتیں کھلے کموسی چوپی بچر ہی بد بخت عورتیں میں گانے گانے شروع کیے محمد کل کا دن تیری نبیفت کا آخری دن ہے بات عورتوں کے نجس گیت شریف قریر پہلے مرد کانے دن بہج کبھی پریشان نہ ہونے والا نبی کبھی پریشان نہ ہونے والا نبی پریشان ہوا سلمان جی ملائک اللہ ایمان میرے لیے مسلمہ عبادہ بیٹھا سلمان نے مسلمہ بیٹھا جو رکعت نماز حاجت پڑھ کے مرسطفہ نے ہاتھ لائن پر مالک سے راتہ کیا تو نے کہا تھا مدینہ چھوڑا جس کے سیدے پر علی کا طرح دیکھو پر نہ بولے گا آگاز اس کے دکھنے گی جس کی عباد اللہ رلی خود چھوڑتی ہے تو نے کہا تھا مدینہ چھوڑا اسے چھوڑا رہا ہوں انہیں چھوڑ بیٹھو محمد فرماتے میں ساتھ ایک مشہور ہوں میرے صدا کے دنیا میں مشہور ہے میں نے پھرے زبانے میں کہا چالیس میں دن فتح ہوگا انتالیس دن گزر گئے کہا لے آخری دن جا خود آیا ایو خفیر click on pistry محمد فرماتے میں ساتھ ایک اپنی ویژا رہا کخ reach خالی گزر ہوگا خالی ژا رہا کخ جانی خفیر پریشان لہجے سے پیغمبر کی خفتگوش انہیں کبھائی مطمئن لہجے سے اللہ کا جواب آیا دھبر آتا کیوں وہ شب اکبار دیو نبیوں کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی خبر آئے گئے وہ شب اکبار دیو نبیوں کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی کو پناہا کے پیغمبر نادی علی بھارتا قرار مالوی نادی علی کے خلاف بھارتا نادی علی بھرنا کبھی نہ چھوڑنا یہ نبیوں کا آج مارا ہوا نشکہ پیغمبر کیا اب یہ جو اگلے فکریں ہیں اس سے پہلے ایک فکر ہے یہ اگلے فکریں وہ سنیں جسے اڑنے کی طاقت علی نے دی ہے جس کے پاس پرواز کی طاقت نہیں وہ یہی پہتھے ہیں ہم پار کر پھر واپس آتے ہیں نادی علی شر ناد دیکھنے سامت کو بھر کیا علی مدینے میں پیغمبر خبر بھر کیا ہمیں چھوٹیس آدھ یادو زبانی پڑھتے ہیں علی قرآن کھول کے علی کھول کے کے پردہ پھر ہیں علی قلامت کرتا تھا قرآن زیارت کر گیا کہا محمد کی مسجد سے محمد تک علیخی کے باہر پر نوصل پہل کر ناکس کرتا ہوں کندر رسولی کی مسجد سے چلا بدیری چوکھر پہ کندر پہچو شویر جاسید کو دلامت کیا زہرہ کے دروازے پہ پرسک بینے گھلے کندر رہا بھوک تھا ابھی دروازے پہ ہاتھ پڑا نہیں دروازے کھلا فیسا کیا میں بھائی کندر زیفہ دار رہا کندر کے ہاتھ دروازے میں پڑھنے کھلا کندر کے ہاتھ دروازے میں پڑھنے کھلا ابھی دروازے پہچو نہیں دروازے کھلا فیسا کیا میں بھائی کندر میں نے حیرت کے شکندر میں کندر خوٹا جانب ہیا پھلتے کے جو بھائی فیسا میں نے شر سکار مانگی تھا نہیں تجھے کیسے پتہ چلو میں شر سکار میں میں آ رہا ہوں حس کے فیسا دیکھ لیک باہر کے غلام اور ہوتے اللہ کی خیلوزہ کان ہے کھنبر باہر کے فیسا باہر کے گنبر باہر کے فیسا ایک دن جناب فیسا سے کنبر یہ کہا ایک دن جناب فیسا سے کنبر یہ کہا شاہ و شفار گیا ہے جو رتبہ منشہ منا خوردے پری میں آلہ ریاست میں پانگا دامن علی کا تھانگ جنت میں جانگا خوردے پری میں آلہ ریاست میں پانگا کنبر گیا دامن علی کا تھانگ دامن علی کا تھانگ دامن علی کا تھانگ جنت میں جانگا فیسا نے یہ کہا کہ مبارک و مرتبہ آلہ نبی کے در سے ہمیں خیامت ہی منا صدقے میں تھاکمہ کے گئی صاف کہتی میں آہ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں صدقے میں تھاکمہ کے گئی صاف کہتی میں آہ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں جو پرواز میں وہاں بھی نہیں چند کرنا فکرہ آگے حمد حرم آجائے فیسا میں تلوار مانگی نہیں تجھے کیسے بتا چلا فرمائے کمبر مرکز ایک ہے نور کے ٹکڑے دو ہے پیغمبر خیامان مسجد میں علی نے سنی مشلب زہران نے سنی تجھے علی نے پھیجا تلوار لے رہا مجھے بطرون نے پھیجا تلوار دے رہا کہ جو دھارے لکاتھن میں کمبر دلدلے کمبر مرمان سے انجلی کمبر مرمان مگر واپس آج پڑھنی بیعالی یا بیعالی یا بیعالی اسلام علیکھیں یا رجیب اللہ صرف اس لحی ب واپس آج پڑھنی لاؤ گر حاضر و ایرکزjun اور انجلی اگر خود ایرکاز کرال کرال کرالabytes مرکزاج کیچی حالات اچھے نہیں برنا اس لفظ کی تشریح ضرور کرتا اشارہ کافی ہے کلمان کے لیے میرا بھائی علام کرے کل وہ عالم میں لاؤں گا جو کسیدے پڑھے گا اس کا مطلب کہ میں کسیدے نہیں بڑھتا کل عالم مرد کو بھونگا اتنی اتنی ڈھاہیوں میں کھڑے تھے بڑے 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 کھڑے تھے کال عالم مرد کو دوں گا کال کام کال عالم مرد کو دوں گا اس لیے تو جب خیبر فتح ہوا محمد نے ہر ایک کو آبھائی سا دیا علیق دمیہ سا دیا میری یہ ہے znہ کےTO کو بی решил زیرہ د Eigنیہ اس کیا کب کے دalin ہے علیق دمیہ سا دیا کب کبی نزیرہ بدعیesh سبرا علیق دمیہ سا دیا انہر leads اور سنین جم Paleha اب آدام champion حمائیں بڑا علیہ اکwheel علیق دمیہцев ان کی چپ بتاتی ہے مسئلہ ستاکت ہے مارک کا حصہ اور درشتر دماؤر مارک کا حصہ علی حق علی حق علی حق علی حق بازوں بلاند کرے گا علی حق 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 عزیل 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 آل محمد سلامت رکھیں مراد لسب شہنشاہ سلطان مقصد فاغ مددگار تجھے حق علی 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 حق کسی بھی محال پر ہارنے والا جرنیل اس کی جگہ نیا کمانڈر آئے ان کا مشورہ حبت کے شکاس کی وجہ کیا علی نے میٹن کی ہی نہیں علی نے بیدارش مجبوریوں کو جانگیت ہو پر ہمبر نے کمانڈر بدلا شہر لگن فرارا ہائی در سفر آیا محمد کے قبل ابرحاب لکھو کم تک لڑوں فرما جب تک میں محمد بید میں دان گیا کے دیرے مانتہ چوم لڑوں جا علی میری دعا تیرے پیچھے پیچھے نہ بھولا ہوں نہ پھٹکوں کہ بلا دعا ہوتی ہے ساتھ ساتھ نبی خیدے پیچھے پیچھے اگر نبی خرماتے ساتھ ساتھ تو ملہ گدر خان جی کیسے نہ جیتے نبی کی دعا جو ساتھ تھی فرما میری دعا دے رہے پیچھے پیچھے خیبر شکن چھنا کلائے کموس کی چوٹے سے مرحب نے حسن عادت کھرکی کھونی آمان علی فرما دے رہے پیچھے مائار تاریت کامر مرحب کو تھیجھ نہ کرتا ہے بدواز نہ کریں وہ آر پر رہا مرحب اتنوں مرحب اتنوں یہ کون آگیا کون آگیا یہ دولہ ایسے اس کے دور دن سے بٹی ہو مقیب مرحب چینکھالا آلاللہ شکا برامل مرحب مریم بارے میرے ناہ مرحب ایدال دانستان اکانی دے ساتھ یہ جو پہلے لڑتے رہے ہیں قابل سرد احترام انہیں جو کسے جا کے چھڑا اپنا نائنی دسے گا یہی تو کاجی آجاتے ہیں میری مانو میرا نائن رکھا ہے 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 بیشہ مرحبی ہو بھیتر اچھا 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 اس کے تھے تین بھٹے مرحب انتر حادث مانو میرا نائن رکھا ہے 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 نائن رکھا ہے مانو میرا نائن رکھا ہے مانو میرا نائن رکھا ہے آگے سے شیطان کے تک ای اوہ حیدر نہیں آؤ اس کی ساتھ تھی کوئی اچھو فقی بات ای اوہ حیدر نہیں گیا ہوا مرحب پھیرا بتا چلا جو بھی علی سے لنے اس کے ساتھ شیطان ملہanyان آره ملللللللللللللللللللللللللللللللشو الشرح آره آره دلائے خیبر تھے درمادہ پر رکھی چالیس بندے کتھے ہوگے سر مجھے کھول مجھے علی نے دوہ کلیے رکھ ایک شیئر پر داؤں کمر جلالی کہتا ہے خنیمت جانیے دو انگلیوں پر باب خیبر ہے غنیمت جانیے دو انگلیوں پر باب خیبر ہے جو پانچوں انگلیاں اٹھتی کو عرش فارشو اٹھتا ہے دو انگلیوں سے جنہیں کل کی تقریح یاد ہے جس کے لیے میں نے خیبر بڑا تک رہا شکا ہم آم ہوگی داش دیس دیس چالیس کلو دودھ دے دو آم اٹھنی پانچ کلو دس کلو بیس کلو آم اٹھنی ایک اٹھنی دودھ دیتی تھی چالیس من وہ اٹھنی تھی ناکت اللہ ہر بندہ کہتا تھا یہ اللہ کی اٹھنی ہے سال ہے نبی کے زمانے میں اب صحابہ کرام میں کچھ بندے تھے انہوں نے علی کو دو انگلیوں سے خیبر اٹھاتا دیکھا انہوں نے کہا اتنی دھاکت یہ اللہ ہے اتنی دھاکت دو انگلیوں سے اتنا بڑا دروازہ اس نے حضا میں پھیک دیا یہ اللہ ہم تھوکے میرے محمد اسے بنواتا رہا ہے جو بندہ نہیں آتا اسے بنوائے وہ اٹھ کے آگئے مالا علی کے خیمہ لگا گئے شہن شاید کائنات تشریف فرما بندے آ رہے ہیں علی کو اللہ کہنے وجہ ہے طاقت دو انگلیوں سے خیبر ہوا میں پھیک دی گونل صاحب بندے داخل میں لپس کا ذمہ دار حرف کا ذمہ دار تاریخ کا ذمہ دار شیعہ کا ذمہ دار سنی کا ذمہ دار اندر داخل میں آئے خیر اللہ کہنے وجہ ہے طاقت اندر داخل میں علی نے دیتا ساتھ ستر بندہ ہے مجھے میری طاقت کی وجہ سے اللہ کہنا چاہتا ہے علی کے خیمے میں بندے داخل میں ایسے پہلے کہ وہ بات شروع کرتے ہیں علی نے جار کی نوٹی کا سوکھا کپڑا اٹھائے غازی امران شاہر اپنے ایمیر سلامتے ہیں یک شہرے بیمیر سلامتے ہیں جسے پاس ستے دلیل سہراتم شنازی ہیں بنوے طاقت کی مداشت بنوے طاقت کی مداشت علی کو علماء کہنے آئے اتنا بڑا برمانہ اٹھائے گیا علی نے جائے گی رہتی کشوکھا کپڑا اٹھائیا شوہر لگاتے ہیں کپڑا میں ٹھوٹا علی انہی بندوش کہتے ہیں ذرا پیالے میں پانی دینا یہ پیالے میں چھپڑی نہیں رہا انہوں نے پیالہ دیا چھپ کر کے باہر چلے یہ بنوے باہر نکھلے علی نے پکڑا زمین پر رکھا اوپر کی طرف علی نے نظر کی آسمان کی طرف دیکھے گدت دباہ رہنا میں نے اپنے آپ کو گھتا گھتا دے تجھے بڑھایا لی مولا لی مولا لی مولا ایک ایک جوان ہے حسین کے ساتھ نالاک فوج کی چھلت نہیں تھی اگر یہ آمر کے باہر باندھنا ہوتے ان کتوں نے ہر رواج دوڑا یہ جو جنگل میں رہتے تھے ان کے بھی قانون تھے اور قانونوں پر یہ بے غیرت عمل کر دے تھے انہوں نے ہر رواج دوڑا ہر قانون توڑا عرب میں رواج تھا ایک بندے سے ایک لڑتا تھا عرب میں رواج تھا تین میں سے ایک بات مان جاتے تھے عرب میں رواج تھا شادی والے گھر سے نہیں مر دے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے مورخین کی کتابوں میں پڑھائے کسی قبیلے کی کسی قبیلے سے جنگ ہوتی اگر اس میں شادی ہوتی وہ نہ اسے سلا کرتے بلکہ شادی میں شریک ہوتے تھے اور سلا کر کے چلے جاتے تھے یہ رواج شروع ہوا تھا حضرت دعوت کے زمانے سے دعوت نبی نے ایک یتین والا یتین جوان ہوا جبرائیل نے بتایا ہفتے بعد اس نے مر جانا ہے دعوت بڑا رویا دعوت نے کہا تھا میں اس کی شادی والا ارمان پورا کر لوں دعوت نے اسے سحرے بندے جبرائیل آکے کہتا ہے اللہ کو اس کے سحروں پر رحم آ گیا ہے اللہ نے اس کی مات کان دی ہے تیس سال یہ اور زندہ رہے یہ رواج ہمارے دھروں میں بھی ہے میں خصوص جو عرب شاہینہ جی خاندان ساتھ آکھوں زام بغیرہ عام گھروں میں بھی جیس بندے کو پتا ہوں وہ میری تصدیق کر دے گا شادی ہونے لگے کسی گھر کا آنا ضروری ہو اور وہ ناراض ہو اور اس گھر میں دھول ہا چلا جائے بندے کہتے ہیں آنا تو نہیں تھا لیکن بندنا خود آ گیا ہے اب ہم آئیں گے کتنا ویشی تھا جزید کا لشکر غریب جتیم کو شہر بار کے کھڑا رہا ہے جو اس دھار کی مہنگی ہے جس میں پینے کے لیے بھی پانی نہ تھا قرار مولوی مخالصہ تھیرے کبھی کاشن کی ملنی نہ چھوڑ ایک قرار کتا پھاکتا رہے پرواہ نہ کرنا حسین کے منبر پہ کھرے ہو کے کہتا ہوں کسی بہن کا کسی بیگی کا نصیر بدھا ہوں اسے مشورہ دیتا ہوں باپ پان کے بھائی پان کے کاشن کی مہنگی کا تھاڑ ہاتھ میں اٹھائے حسین کی پیما پہتے کی درے سے جہاں بطلیس کاشن کی میں اٹھائے کھنی ہیں کاشن کے سران کے سنگلیش کے نسیر کھنگی دیکھنے آز آر گے توشیہ سنی مسلمان مالک ادھائے شادی نہیں ہوئی مقباس ہے ایک نہیں حکم کرو یہاں سے رہے گے وہاں تک عربی فارسی کتابوں کے دھیر مرد دے جس میں شادی کہتے ہیں ہجرہ عروشی کے بلا میں آج تک موجود ہو پھر کاسن کو پالا تھا بیوہ مانے بھائی رحمت زہراد اجرہ کھردر صدقہ تو ہمیشہ بسے عام ماں کے پارلے کے نام اور ہے بیوہ کے پارلے کے انداز اور ہے عام جو شوہر والی ہو میں شوہر والی کتنا وہ بے فکر میں پارلے تو ہیں بیوہ روز بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے تو کب جوان ہوگا پھر کھانی ہے پھر کھانی ہے میں پھرکنی کرے گی میں پھرکنیٰ حرمی بنا گی میرا اجرہ کھار پھر کھانی ہو گئے گا پھرکن کی شادی کی امرا سب سے زیادہ جس جوان کے لیے مشکل تھی جس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھی باہر جاتا تھا اندر آتا تھا مار گیتی تھی ابھی زندہ ہو بھائی دہور تیرا بجلہ جناب کاسمی کے جہریے جو میں خشیر جیباوش کا نیم بھدر پا کرے میرے بھائی قدر کو اندر کو اندر صحت کے ساتھ سلامت لکھے بڑے عجد آپ سے یہ زیادہ دشیر فرمائے میں سالوں سے سیدوں سے دعا لیتا ہوں اور جو باقی ہے اسے دعا حاصل کرتا ہوں اور اب ایک فکرہ کرتا ہوں ایک لفظ ہے میرے رام کے کھڑے ہو گئے جو دیکھیں یہ لفظ ہے کہ قیامت ہے دسویں کی رات کاسم کی ماں کاسم کو بار بار بلاتی تھی اور رو کے کہتی تھی کاسم لوگ کہتے ہیں تیرے باپ کو مرنا نہیں ہی آتا تھا لوگ کہتے ہیں تیرے باپ میں گھر کے شوحہ کر لیتا ہی آج ایسی جانیان میگوں کے پتہ چل جائے حسن کی لگا ان کے زرحہ شہد بھی ہو شکیر میں اجازت لائدن خریر شاملات رہتا رہا اچانک کاشن کے تعویز یاد ہو تعویز یاد ہے حسن نے بانتا ہوں ہم بچوں کے تعویز بانتے ہیں لگ بھی زندگی کے لیے امیر حسن نے تعویز بانتا مرنے کی اجازت خریر جناب کاسم نے تعویز کو بھی لو باپ نے کہا تھا جب مشکل پیش آئے پڑھنا دس سال شپیر نے اتنے خیار سے پالا نہ کاسم کے مشکل آئی میں تعویز پڑھنا پڑا حسن نے غلاموں تو یدیموں کو خیار لکھنا اپنے خاندان میں خاندان سے باہر محلموں کو یدیم ہے تو اس کا خیار لکھ حسن نے قاسم کو یدیمی کے احساس نہیں ہونا دیو دس سال کے بعد خط نکلا نکلا تھا قاسم اگر کو مشکل پیش آئے یہ خط میرے بھائی خودنے لکھ دس سال کے بعد حسن کی تحریف شعر میں سامنے آئی لکھا تھا حسین میرا پڑا دل تھا میں تیرے ساتھ ہوتا وقت نے محضت نہیں تھی میری طرف سے میرا قاسم خاندے اجازت مانگے لئے آئے تو منہ نہ کر لئے سید خط جو نے گئے تھا ایک مسئلہ تجھے کی تھی ایک مجھے کی تھی زینب ایک قمراء کو لے کرا سید خط جو نے محضت نہیں تھی فاطمہ قمراء کا حاد نگلا قاسم کے سادر قمراء آئی سید نے کہتا ہمیں کے گارے امام آبادہ نکاح پر آئے گیا فرما رہا کے دلے قاسم اب قیامت میں ملکات ہوگی پر د second to life آج ماتن من کرے گیا آج مشارد میں مے 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 کر ply Pu دو ہے لیکنے بان چاک کیا دو ہے لیکنے بان چاک کیا اور کازی کے مریدو اتباس نے شاہدار کی کوئی دھوڑا بھی دھائے ساکن ہاتھوں سے شرک کرنے ہو بی بی آنے پتھروں کے ساتھ سر و باتن کیا تاسک روانہ ہونا لگا تاسک روانہ ہونا لگا تاسک کا دھوڑا بہت نہیں کیا کاتل رینات کرتا کاتل بارش میری ماں ہے بارش میری پہلے جو جو لوگ سرکھے ماتن نہیں کرے گی کاتل کا دھوڑا ہے تو میں نے دیکھا اس شرک خیلے سے تیرا سرکھے جو دی کا جان نکھلا تیرا سرکھے جو دی کا جان نکھلا اور جب باتن کا جان نکھلا اور جانے اپنی مار میں کاتل کا سپل سنتا نکھلا جو ناپا جب باتن کے دن جان نکھلا ج آپ نے کاتل کاتل یہ کتا نہیں کتا نہیں کیا جو ناپا جو ناپا ادھور ہی جمالی کاسمو شہید ہیں جس کے جس پر کوئی زیرا نہیں شاید زیرا بنانے والوں کا پتہ بھی نہیں بھوا کہ فشار کو انترے چھوٹے بچے بھیجنا پڑھنے زیرا کا قامت تیر رکھنا پلوار رکھنا میزہ رکھنا جو پلوار رکھنی تھی وہ دنبی اور راکے کہتا تھا امم امم ارزا کے شانی کے بیٹے میں ناسے گیا ارزا کے شانی کے قتل گیا چارے طرف شفاق تھی بھی میری ہاشรی ایک کرک ہاتم کو اجانی قسر رکھنے پہرے میں کسر رکھنے پہرہوں کسر رکھنے پہرے میں کسر رکھنے پہریاں کسر رکھنے پہرارہ پاکر ہے کہ کاسی پھڭیں کام camہ مادشنے ہیں کاسی Johannes 2 زیرا کے چی ب astوری کاسی ciertoرف مجھو رکھنے پہر czegoś کاسی جزرو رکھنے پہرم موسیقی 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 حشان میں شخورلے کریارا منہ خریبی بامنا شخورلے کریارا حشان صرف آمد تصور فرماننا بغیر بغنی بغنی کاسر موسیقی 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 تلی لاش رو در ملیانی لاش رو در ملیانی لاش رو در ملیانی دوش رو در ملیانی کاسا گریم تکا بنا رہا ہے کون زبا بنا رابی خیگر شکبیر تیز ریلانی کاسا اینا امر وقت بنا رہا ہے یا باکہ میت کنا ایتن شیمر میت کنا ایتن شكبیر تکریش اینا مل نال شوون وقت با خوش simple مَكْتَلْكَ اللَّا جُلَحَى مِجَسَحْرَى آمَاتْ مَدِرِ حُسْعَى اللَّا قِتْ جَابَ الرِّ شَائِنْ قَلْتُ قُرَى لَحَاجَ جُوَى قَلْتُ قُرَى لَحَاجَ جُوَى بَعْشَرْتَ تَكْرِمَ بَعْدِرِ حُسْعَى تَكْرِمِ قَادَ مَجَوَى اِنَّا فَرَّاكَ بِنَعَى مَلَا قَاسَ مِدِرَا كَارِهَ گلے دکھ اے دکھوں گیا آناڑا مثلے مختلف موسیقی 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 چلو کھڑا اگر سنمار کرو جن پر آتا کیے لا حسین کے گھروں نہ حسین کے گھروں حسین کے گھروں حسین کے گھروں حسین کے بیتو زمین کے آرکہ آرکہ دیگر آرکہ خسانہ کے دیگر دنسلال میں حسین کے یدی دنسلال سہارے دنیلوی چاہترا دنیلوی ح documentaries دنیلوی ڈی آرکہ ہز ڈیلوی موسیقی 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 موسیقی